ایک مرتبہ جرمینی جانا ہوا شہر کا نام میں ارادتا نہیں بتاؤں گا تو وہاں ایک مرتبہ اس آجز نے کچھ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں میں نے کہا کیا کہنے لگے اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں میں نے کہا بات تو سچ ہے اب کیونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگے پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بشک نہ داری تھی نہ کچھ تھا ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا جب کھانا ختم ہونے لگانا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا پھر کہتا ہے جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے الہت کی چاہیے تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے میں نے اسے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بیتاب ہیں کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں کہنے لگا جی میں نے لہور سے انجینئرنگ کی پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی بہترین نوکری زبردست انخواہ اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا ہمارے دفتر میں یہاں کے محول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں لڑکیاں بھی انجینئر ہیں تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی وہ ہماری کلیگ تھی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق فیدہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے دوسرے بھی اسی کوشش میں مگر اس کے زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی وہ کام کی بات کرتی تھی جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کوئی جررت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کے ہم لوگ دپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے کمرہ بنا ہوا تھا ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلان آج کل آپ دپیر میں کھانا نہیں کھا رہے میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا انٹریسٹ فیل ہوا کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے انٹریسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران دوران میری بات کیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہمیں دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں دس منٹ باتیں کرتا ہے جب سے ہم سے ایک منٹ بھی بات نہیں کرتی خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو مگا کے دیں کہ پڑھو میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا چونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوط سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے کہ اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے ایک question پوچھ لو چھے مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا اور ایک دن آکے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی میری تو خوشی کے انتاعہ نہیں تھی میں نے عیسیٰ کے بعد دس رکعت شکرانے کے نفل پڑے کہ یہ مسلمان بن گئی میں کلیگ بھی ہوں مسلمان بھی ہوں اس کے پاس تو کوئی دوسری option ہی نہیں ہے تو اب میرا کام آسان ہو گیا اب وہ جب موقع تا نماز بھی پڑھتی مگر زندگی چلتی رہی سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھی جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچس پہ گزارا کرتے تھے بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ترکی جاؤں گی سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں میوزیمز ہیں تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ سٹیڈی کرنے کا موقع مل جائے گا میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ اب میں نے اس کو آئی ڈیا دیا فوڈ فار تھوٹ میں نے کہا تمہیں کیا پتا اصل تو دین پاکستان میں ہے اتنی مسجدیں ہیں اتنے یہ علماء ہیں اتنے فلاں ہیں اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفرمیشن زیادہ مل سکیں گی اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا یہ آپ کا کام ہوگا امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں میری بہن ایک امی انگلش تھی ایک امی ایک نومکس تھی بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو ہم اس کو تیار کر لیں گی مسئلہ ہی کوئی نہیں اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے دو تین دن وہ سوچتی رہی پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں میں پاکستان جاؤں گی مگر میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی تم فلائٹ نمبر بس بتا دو کب جا رہے ہو تو میں نے کہا ٹھیک اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا اور اس نے بھی دو لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکن کروالوں گی کہن لگا کہ میں تو ایک گھنٹے میں نے تین گھنٹے پہلے پہنچنے کی وجہ چار پانچ گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا جلدی سے چیکن کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا اب یہ پاکستان آ رہی ہے خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوتل کی بھوکن کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے تو میں سیدھا ہوتل میں جاؤں گی اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوتل آ جانا میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کا انفرمیشن بل سکتی ہے میری بہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئی اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلیننگ وہ بھی شروع کر دی اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھئی آپ ہوتل میں کیوں رہتی ہو ہمارے گھر میں آپ اس نے کہا میں درہا یہاں کمفرٹیبل ہوں امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ اس نے کہا ٹھیک تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی ہمارا گھر ڈیفینس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نمہ گھر تھا اور بزنس تھا ہمارا کار ڈیلرشپ تھی اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی پھر وہ راضی ہے مگر وہ خاموش جاتی وہ ہاں نہیں کرتی تھی پریشانی ہونے لگ گئی دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی وہ سن کے پھر چپ ہو گئی حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے فرض کرو بیس دن اس نے رہنا تھا تو دس بارہ دن گزر گئے اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی ہم فریشان بھی تھے اللہ کی شان ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں تبلیغی بندے ہیں سورا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ شرفیہ سے مولوی بنا دیا وہ چکے میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے داڑی والا بھی ہے ٹوپی بھی ہے اور فضا قطع بھی دینی ہے اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے عالم ہے اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں امی نے کہا ہاں کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھیں اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب سے لے گئے اس نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا ایک دو دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا ابو سے پوچھوں گا اس نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا مسلم مومن کے لیے اس کا ملک ہے اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ اللہ کے دین کا کام کرو وہاں کہنے لگا لڑکے نے ہاں کر دی اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکے نے اپنے دو چار رشتہ داروں کو بلا لیا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا لڑکی اس کو لے کے اسلامباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا پورا دکھا کے کہا آئی تھی چھٹیاں گزارنے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے کاغذات ہوتے رہیں گے میں نے ہے چار دن میں واپس جانا کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزہ لگا سکتے ہیں کہنے لگے کانسلر کو اس کی پرسنیلیٹی اس کی بات چیت اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی اس نے چھوٹے ہی پانچ سال کا ملٹیپل ویزہ لگا دیا کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خامن تھے ان کے ساتھ چلی گئی محنت مینے کی اللہ نے فیور مولوی کی کر دی وہویتوللصالحین وہ اللہ نکوکاروں کا سر پرست ہے